کراچی میں سورج آج بھی آگ برساتا رہے گا درجہ حرارت 42 دگری رہنے کا امکان حفظ اور گھٹن کے باعث گرمی کی شدت کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے سندھ حکومت اور رینجرز کے کراچی بھر میں ہیٹ ویو مراکس قائم تھندے پانی و شربت کے سٹالز بھی لگا دیئے گئے کراچی میں ہیٹ ویو کے باعث جینا مشکل ہو گیا حالیہ ہیٹ ویو کے دوران ساڑھے پانچ سو سے زائد لاشیں ایدھی کے سردخانوں میں لائی گئی پیصل ایدھی نے کہا ہیٹ ویو کے دوران لچیڈنگ کم کرنے کے بجائے بڑھا دی گئی بجلی بہران مصنوعی ہے کمشنر کراچی کی ہیٹ سٹوک سے دس افراد کی امباد کی تصدیق کہا مختلف اسپتالوں میں ہیٹ سٹوک کے ستنہ سو سے زائد کیسز سامنے آئے کبرستانوں اور سردخانوں سے اعداد شمار جمع کیے کہ سردخانوں کے ڈیٹا میں موت کی وجہ کا تایون نہیں ہوتا امباد معمول کے مطابق ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوٹ چیڈنگ زوجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نورت کراچی، نورت نازم آباد، بفر زون اور نازم آباد کے علاقے متاثر لاکت آباد، پی آئی بی کالونی، لسپیلا، گارڈن، صدر اور کھارہ دھر میں بھی بجلی بندش شارٹ فال چھ سو میگا وارڈ تک مہنچ گیا کہ الیکٹر کے مطابق کوئی شارٹ فال نہیں، ستر فیصد نیٹورک لوٹ چیڈنگ سے مستثنہ ہے قدید گرمی میں بجلی کی طویل لوٹ چیڈنگ سے شہری پریشان ملک کے مختلف شہروں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی بجلی بندش شارٹ فال چھ ہزار دو سو سنتالیس میگا وارڈ تک پہنچ گیا ہیدر آباد، سکھر سوید، سن کے بیشتر اسلام میں گھنٹوں کی لوٹ چیڈنگ فیصل آباد، گجران والا میں چھ سی آٹھ گھنٹے کی لوٹ چیڈنگ لاہور میں تین سے پانچ گھنٹے بجلی بند رہنے لگی پشاور میں بھی طویل لوٹ چیڈنگ وزیر اطلاعات اتاتارت نے کہا بانی پی تی ای کی رہائی نظر نہیں آ رہی اور ممکن بھی نہیں گشرا بی بی کے خلاف بہت کیسز ہیں ان کی بھی رہائی نہیں ہو سکتی ہم نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہا پہلے بیانیاں بنایا گیا کہ ہم غلام ہیں بعد میں لابنگ فرمز ہائر کی گئی امریکی عوال میں لابنگ کے ذریعے قراردات پاس کرائی گئی تحریک انصاف تسلیم کرے انہوں نے لابنگ کرائی تحریک انصاف نے مخصوص حشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی اٹرنی جنرل نے بھی سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا سنی تحاد کانسل کی اپیل خارج کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کی صدا کہا جو سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے اور کمز کم ایک سی جیتے اسے مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں فل کورٹ آج دوبارہ سماعت کرے گا آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مسائب ہیں مشکلات ہیں تو بتائیں بیٹھ کے بات کریں میں آج پر کہتا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو تیہ کریں رزید آزم شہباز شریف کی ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیش کرش کہا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ ایسی زیادتی ہو جیسی ہمارے ساتھ ہوئی ہمیں زمینوں پر لٹایا گیا گھر سے کھانا نہیں لانے دیا گیا ہماری دوائیاں بن کی گئی جیل سپریڈنڈنڈ کو والدہ کی انتقال کے دن چھٹی کی درخواست دی لیکن نہیں ملی پی بھی کینسر کی بیماری میں مبتلا رہا لیکن کبھی جیل میں رویا نہیں آج یہ تلخیاں جہاں تک پہنچ گئیں اس کا ذمہ دار کون ہے آئیں ملک کی ترقی کے لیے مل کر بیٹھیں پاکستان کے مفاد میں معاملات تیہ کریں آپوزیشن نے مذاکرات کو بانی پی تی اے کی رہائی سے مشروط کر دیا عمر ایوب نے کہا بانی پی تی اے سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے ہماری ایک سو اسی سیٹیں واپس کی جائیں مفاہمت تب ہوگی جب آپ کو پی تی اے رہنماؤں سے زیادتیوں کا احساس ہوگا ہمارے لیڈرز کو ڈیت سیل میں رکھا گیا ملک میں عدم استحکام کی وجہہ قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے رسمی کرنے اور عمر ایوب کو مزید بات کرنے سے روک دیا آپوزیشن کا اعتراض عدت نکاح کیس میں بانی پی تی اے اور رہلیہ کی سزا معتدی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا اسلام آباد کے عدالت دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا خاوک شہمن پی تی اے اور بشرا بیوی کو کیس میں سات سات سال کی سزا سنائی گئی تھی پی تی اے رہنماؤں شعیب شاہین نے دعویٰ کیا کہ اس وقت بانی پی تی اے کی عدد کیس کے علاوہ کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہم نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا امریکہ میں کسی لابس کو ہائر نہیں کیا بیرونے ملک موجود لوگوں کے پاس اپنے وسائل ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان حکومت پر پرس پڑے کہا ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں کے تک پہن چکی ہے حکومت کا عوام دوست بجٹ ہونے کا دعویٰ بلکل غلط ہے بجٹ میں حکومت نے صرف ٹیکس لگانے پر توجہ دی تنخواہ اور کاروبار پر ٹیکسیں زائد کر دیئے گئے ہم قوم سے ٹیکس دینے کا مطالبہ تو کرتے ہیں مگر حقوق نہیں دے رہے جب قوم کو حقوق نہیں ملتے تو ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں عوام امن اور معاشی خوشحالی کا مطالبہ کرتے ہیں پاکستان نے امریکی عوام نمائندگان کی قرارداد کا نوٹس سے لیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ قرارداد کا وقت اور سیاق و سباق دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ہم اہنگ نہیں قرارداد پاکستانی سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل کے بارے میں کم علمی کا اظہار ہے پاکستان دنیا کی دوسری سب سے بڑی پارلمانی جمہوریت اور پانچویں بڑی جمہوریت ہے پاکستان اپنے قومی مفاد کے مطابق قائلی نظام، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی اقدار کا پابند ہے باہمی احترام کی بنیاد پر تعمیری باتچیت اور رابطوں پر یقین رکھتے ہیں ایسی قراردادیں تعمیری نہیں ہیں امید ہے امریکی کاؤنس پاک امریک کا تعلق جماعت اسلامی کا الورٹ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف کراچی میں احتجار چارہ فیصل پر ایم ڈی وارٹر بورٹ کے دفتر کے باہر مظاہرین جمع ہوئے امید جماعت اسلامی کراچی نے کہا بل پورے لیتے ہیں اور بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ بھی کرتے ہیں رات کو لوگ گھروں میں جائیں تو بیجلی اور پانی نہیں ہوتا پیپلز پارٹی اور ایم کی ام نے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا جماعت اسلامی کا جمعہ کو دوبارہ دھرنے کا اعلان ایم کی ام کا کراچی سمیت سن میں لوٹ شیڈنگ کم کرنے کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی کی سیکیٹری تاوانائی سے ملاقات کہا شدید گھرمی میں وطیرین لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے ہیٹ ویف کے پیش نظر لوٹ شیڈنگ کم کی جائے کمشتر کراچی نے لوٹ شیڈنگ پر کے الیکٹرک حکام کو طلب کر لیا کہا شکایات ہیں کہ چودہ چودہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے ہیٹ ویف کے دوران لوٹ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے وارٹر کارپوریشن سے بھی پانی کی تقسیم کا پلان مانگا ہے شہر میں پانی کی قلت کی وجہ دریافت کی ہے کراچی میں زیر زمین پانی نکالنا اور استعمال کرنا اب مفت نہیں ہوگا بجڈی کی طرح پانی کے لیے بھی میٹر لگیں گے زمین سے پانی نکالنے استعمال اور فروخت کرنے کو حکومت مانیٹر کرے گی ہوتل، ریسٹرانٹس، تعلیمی داروں سمیت کمیشنل سارفین کو پل دینا ہوگا صرف انفرادی رہائشی مکانات پر زیر زمین پانی کا استعمال مفت ہوگا سنتی علاقوں میں پانی چوری روکنے کے لیے یکم اگست سے ڈیجیٹل میٹرز لگائے جائیں گے حیدر آباد کے علاقے لطیف آباد میں ٹرک کی رکشے اور موٹر سائیکل کو ٹک کر حادثے میں خاتون سمیت تین افراد جام بھاک کراچی سمیت سندھ بھر میں ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم محکمہ داخلہ نے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو مراسلہ بھیج دیا کہا دکانوں کی انسپیکشن کی جائے غیر میاری سلنڈر ضبط کیے جائیں دکانیں، مصروف بزاروں اور رہاشی علاقوں سے دور منتقل کی جائیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے، گڑاب، ٹاؤن، سرجانی، بحریہ ٹاؤن کے اطراف گردہ لود، ہوائے چنی، حب میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بارش، ڈیرہ بگتی میں تیز ہواوں کے ساتھ تفانی بارش، درخت اکھڑ گئے دیواریں اور شد گھرنے سے ایک شخص جان بھاک نو آفراد زخمی درستر گوھر نے کہا بانی پی ٹی اے پر جھوٹے کیسز بنائے گئے اڈیالا جیل میں چودہ چودہ گھنٹے ٹرائل ہوتا رہا انصاف وقت پر نہ ملے تو وہ نا انصافی ہے عدلیہ اور اگزیکٹیو آزاد ہونی چاہیے جو لوگ انصاف دیتے ہیں آج وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، صرف آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں کسی بھی پارٹی کو جیتی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی وزیر اطلاعات اتطارٹ نے الزام لگایا کہ تحریک انصاف کے کئی رہنمان دشتگردوں کے ہمدرد ہیں عظم استحکام آپریشن نہیں ہے پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا وسوق سے کہتا ہوں وزیرالہ خبر پختونخواہ نے عظم استحکام پر اتفاق دیا تھا علیہ منگنڈاپور کی موجودگی میں معاملے پر اتفاق ہوا تھا حکومتی ارکان اسمبلی نے غلطی سے کٹوٹی کی تحاریک کے حق میں ووٹ دے دیا عمر ایوب نے کہا کٹوٹی کی تحاریک منظور ہو گئی حکومت مصطافی ہو جائے سپیکر قومی اسمبلی نے دوبارہ ووٹنگ کرائی آپوزیشن کی کٹوٹی کی تحاریک مسترد کابینہ ڈیویشن کے ایک مطالبہ ایزر پر زبانی ووٹنگ کو اپوزیشن نے چیلنج کر دیا قومی اسمبلی میں مطالبات ایزر کی شک وار منظوری رہنما ایمکیو مصطفیٰ کمال نے کہا ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ جالا جا رہا ہے 95 فیزر طبقہ تو ٹیکس نیکٹ میں ہے ہی نہیں غیر معمولی حالات میں روایتی بجٹ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا حکومت کو چاہیے جو ٹیکس نہیں دیتا اسے ٹیکس دینے والا بنائے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ستر ہزار ارب روپے کرز ہے اسمبلی میں بیٹھے ہمارے بڑے ایک ہزار ارب روپے خود اکٹھے کریں امیر جباد اسلامی حافظ نیم الرحمن نے کہا بجلی بلوں کی صورت میں عوام پر بجلی بم گھرائے جا رہے ہیں ایف بی آر بجلی کے بلوں اور تنخواہوں میں بھی ٹیکس لے رہا ہے حکمران طبقہ اپنی مرات نہیں چھوڑنا چاہتا ایف بی آر اشرافیا کو چھیڑنے کے لیے تیار نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس سے پتیس ویسر اضافہ پنشن پندرہ فیصد بڑھا دی گئی پنجاب کا پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب روپے کا بجٹ منظور کم از کا مجرد تیس ہزار سے بڑھا کر سینتیس ہزار روپے مقرر ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو بیالیس ارب روپے رکھے گئے حکومتی اخراجات کم کرنے کا مشن وزیراعظم نے ساگڈار کی صرف راہی میں تیرا رکھنی کمیٹی بنا دی کمیٹی پاکستان مشن سکی کار کردگی کو بہتر بنانے اور پرفارمنس تارگیٹس رکھنے پر سفارشات پیش کرے گی کمیٹی ایک ماہ میں رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی موسیقی